اسلام علیکم دوستو گرمیوں میں اکثر ہمیں کوئی پارکنگ اس طرح کی نہیں ملتی جہاں پہ سایا ہو یا کسی درخت کے نیچے یا کوئی بھی شیڈ ہمیں نہیں ملتی تو ہمیں اکثر جو ہے وہ اسی طرح پارک کرنا پڑتا ہے کھلی دھوپ میں تو جب ہم کھلی دھوپ میں پارک کرتے ہیں تو ہمیں کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو شیشہ ہے اس کو تھوڑا سا نیچے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی صحیح طریقہ ہے اگر تو آپ پرائیویسی کی وجہ سے اس کو نیچے نہیں بھی کرتے ہیں تو پھر بھی تو پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں یہ جو ناب ہے اس کو آپ آوٹڈور سرکولیشن موڈ پہ کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ جو بائر کی ہوا ہے وہ اندر سرکولیٹ ہوتی رہے گی یعنی ڈیشبورٹ میں جو اپننگز ہوتی ہیں وہ کھل جائیں گی اور جو ایکسیسیف ہیٹ ہوتی ہے اور جو گیسز ہوتی ہیں وہ اس روم میں جمع نہیں ہوگی پریشر سے جمع نہیں ہوگی یہ دیکھیں اس کا پھر نقصان یہ بھی ہوتا ہے یہ دیکھیں شیشہ جو ہے یہ میرا کریک ڈاؤن ہو گیا تھا صرف اسی وجہ سے کہ بھائی میں نے گاڑی کو دھوپ میں پارک کیا تھا صرف ایک دن کے لیے نہیں یہ میں تک کہ میں نے ایک ہفتے ذکر رہا تھا تین چار گھنٹے آنے کے جو دھوپ میں میری گاڑی کھڑی رہتی تھی ٹھیک ہے تو اس سے پھر یہ نقصان ہوا ہے یہ شیشہ میرا کریک ہو گیا تھا پہلے تو تھوڑا ہوا تھا لیکن پھر اس کے بعد زیادہ ہو گیا یہ کلٹس میں یہ مسئلہ آتا ہے باقی گاڑیوں میں نہیں آتا بہت کم آتا ہے لیکن کلٹس میں جو نیا مارڈل ہے مطلب دوزار سترہ سے آنورز جو شیپ ہے اس میں یہ مسئلہ آتا ہے یہ ہو گیا تھا جی جو کلٹس یوزرز ہیں وہ اس کو ویریفائی بھی کریں گے میں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی بنای دیئے پچھلے سال ہوا تھا لیکن میں نے ابھی تک اس کو بنوایا نہیں ہے میں نے انشورنس کلیم نہیں کی حالانکہ انشورڈ ہے میری گاڑی بہرحال ٹائم نہیں ملتا تو بہرحال یہ جو ہے اس کا یہ نقصان ہے پھر جب آپ اس کو یہاں پہ رکھیں گے تو پھر آپ کی جو گیسز ہیں وہ ایک جگہ پہ جمع نہیں ہوں گی پریشر سے جمع نہیں ہوں گی آپ کا کم سے کم یہ والا نقصان نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی اور دوسرا اگر آپ یہ ہلکے ہلکے تھوڑے سے شیشی اگر آپ ان کو یہ اس طرح یعنی بلکل ہلکے سے تھوڑے سے دیکھیں اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے ابھی توڑے سے شیشے کھولنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے ابھی دیکھیں تھوڑا سا کھل گیا ہے تو ابھی یہ والا جو شیشہ ہے اس کو بھی آپ یہ دیکھیں بڑا ٹائم لگتا ہے تو یہ بہت زیادہ ہے یہ تھوڑا سا زیادہ ہے اس سے تھوڑا سا اگر ہم کم پہ رکھیں یہ دیکھیں نہیں ہو رہا یہ اسی طرح مطلب اگر آپ یہ دو شیشے یا یہ جو پچھلے دو شیشے ہیں چاروں شیشے کر دیں یا دو ہی کریں تو پھر بھی ٹھیک ہے لیکن اس میں دیکھیں بڑا بندہ ڈسٹرب ہوتا ہے اور جلدی جلدی میں تو اس کا دھیان ہی نہیں رہتا نا تو اس لیے یہ والا جو طریقہ ہے نا اس نوب والا یہ بہتر ہے اور کچھ گاڑی میں یہ نوب نہیں ہوتا کچھ گاڑی میں وہ اس طرح بٹن ہوتا ہے یہ والا اس طرح والا تو اس کو آپ انپریس کر دیں گے ٹھیک ہے اس کو جب آپ انپریس کر دیں گے مطلب یہ ہے کہ اس کا کے آؤٹڈور سرکولیشن موڈ پہ یہ گاڑی آگئی اور دوسرا آپ اگر ہر گاڑی میں مختلف جو ہے نا وہ اس طرح کے نوبس ہوتے ہیں آپ نے صرف یہ والا نشان دیکھنا ہے یہ والا اور یہ والا یہ جو ہے وہ آؤٹڈور سرکولیشن موڈ نہیں ہے یعنی آپ یہ آؤٹڈور سرکولیشن موڈ آن ہے ٹھیک ہے تو آپ نے مطلب اسی طرح اس کو کرنا ہے تو آپ کا کم سے کم یہ والا نقصان بھی نہیں ہوگا اور آپ کی گاڑی اندر سے جب آپ واپس آئیں گے تو بہت زیادہ مطلب ایک شدید جو ہے نا وہ اندر سے ہیٹ نکل رہی ہوتی ہے وہ والی ہیٹ آپ کو محسوس نہیں ہوگی آبیسلی گرم ہوگی گیسز جمع ہوگی آور ہیٹ ہوگی اندر سے ہیٹ جمع ہو جائے گی پریشر سے لیکن وہ والی شدت نہیں ہوگی جو آپ ویسے مطلب آپ اس کو یہاں پہ رکھ کے پار کرتے ہیں اور شیشے بند کرتے ہیں وہ والی شدت نہیں ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملیں گے تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ تینکیو ویری مچ